السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ عید الفطر کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اور لوگ ڈاؤن میں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا میں اپنے اس ویڈیو میں اسی کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور بہت ہی آسان انداز میں میں آپ کو اس وقت یہ بات سمجھانے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری بات توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عامل کریں گے اگر مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تین چار لوگ پانچ لوگ مل کر وہاں پر نماز پڑھ لیں ظاہر زی بات ہے سب لوگ مسجد میں نہیں جائیں گے تو جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں گھر پر اس شرط پر نماز پڑھیں گے کہ نماز پڑھانے والا موجود ہو اور گھر کے باہر کے کمرے میں یہ نماز پڑھی جائے گی اور اگر نماز پڑھانے والا بھی موجود نہ ہو اور مسجد میں بھی ایسے لوگوں کو نماز نہ مل سکے تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ایسے لوگ اشراح کے وقت میں دو دو رکعت کر کے یا ایک ساتھ چار رکعت دونوں طریقے سے نفل کی نماز ادا کریں انشاءاللہ اگر وہ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں تو بھی ان کو عید کی نماز کا جو سواب ملتا ہے وہ مل جائے گا یہ بہت آسان طریقہ ہے اس لیے میں نے آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ایک بات اور جو بہت اہم ہے اس کو بھی سمجھ لیں عید کی نماز میں جو خدبہ پڑھا جاتا ہے وہ خدبہ پڑھنا سنت ہے یعنی اگر عید کی نماز میں خدبہ پڑھانے والا نہ بھی ہو خدبہ یاد نہ بھی ہو کسی کو تو بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں صرف نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور خدبہ بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نور نالا نور ہے خدبہ پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل میں چھوٹے چھوٹے خدبے ہیں آپ اس کو لے لیں اس کو دیکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ کام بن جائے گا چلیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ